موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم ناظرین مزکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی مقامی قبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں قبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف گل ازر خطام حدیث نباوی صلی اللہ علیہ وسلم مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ فِي الدِّين بخاری شریف اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ انعیت فرماتا ہے زلے میں شجرکاری پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے زلہ کلیکٹر اسوینکر ٹراؤ نے کہا کہ اب تک حریطہ حرم پریگرام کے ذریعے لگائے گئے ایک ایک پودے کی بخا کو یقینی بنانے کی ذمہ داری متعلقہ اہدداروں اور عوام کی ہے زلہ کلیکٹر نے آج زلہ پریشت میٹنگ ہال میں حریطہ حرم پریگرام کی متعلق آلہ زلے اہدداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ جلاس کو مخاطب کیا زلہ کلیکٹر نے مزید کہا کہ چھٹویں دور کے حریطہ حرم پریگرام میں ایک کروڑ پودے لگانے کا نشانہ ہیں اور سب ہی اہدداران کو چاہیے کہ وہ عوام کا تاؤن حاصل کرتی ہوئے اس حدف کو پورا کریں اس دور میں مذہبی مقامات میں بھی شجرکاری کا پریگرام ہے محکومہ ریوینیو، اگری کلچر اور آئی کے پی محکومہ جات کو بھی شجرکاری کے علاہدہ نشانات مخرر کرنے کی بھی انہوں نے ہدایت دی شاہیے کا نشانہ ہے موسف psychologist یہ ہے کہ موسفل کہ یہ اب lasting ہم یہ سائٹز بھیجنس کُر مانگونم یعنی سائٹ کنی پیشتھی پیشت سے موکوم ہو چلا اپنوا کن مشاہید ان مشاہید ان مشاہید دنیا thats ہے number one number two ہاتھ سائٹز الار what are the variety variety of plant that is second pick third one یہ کمس انڈر اربن آر بھو رو انسٹیٹوشن آر بلاک آربن انداز اترم نیشن اوٹ کالار چنل پروفارم کالار دی انسٹی کالار سیدھا ایک ناظر یا پروفارم کالار دیم یہ ریکیلر ریوی لوں یہی کودا میروں one of the topmost private item پیٹ کولی for example EPR زلا محبوب نگر میں آج بھی کوویڈ 19 کے چار نئے معاملات ترج کیے گئے ہیں جس میں امستاپور کے متاثر کے گھر کے مزید دو افراد میں کرونا پائے جانے کی تصدیق ہوئی ہے ساتھی ساتھ محبوب نگر مستقر کی محلہ رویندر نگر پرانا دواخنے کے روبرو رہنے والی شیلجہ نامی محکومہ سہت کی آروگیا شریف شعبے کی عرضی ملازمہ میں بھی کوویڈ 19 کے مضبط اثرات پائے جانے کی تصدیق کی گئی ہے اس کے علاوہ گندیڑ منڈل کے موزے بگڑیا سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون وینکٹمہ جس کا نیمز دواخنہ حجرباد میں خلق کا آپریشن ہوا ہے اس خاتون میں بھی کرونا کے مضبط اثرات پائے گئے ہیں اس طرح آج جملہ چار افراد میں کرونا پائے جانے کی تصدیق کی گئی ہے تصدیق کی گئی ہے سرکل انسپیکٹر ونٹون ٹی راجش کے مطابق کرائم انسپیکٹر آف پولیس لنگیشور کی قیادت میں ٹاسک فورس ٹیم کی جانب سے آج شہر محبوب نگر کی گھات کی دکانوں پر تھاوے کیے گئے اور نقلی بینج کے مطالق تفتیش کی گئی اس دوران دکانوں میں بینجوں کی قرید او فروخت کے بلس اور سٹاک ریجسٹر کا بھی معاینہ کیا گیا اس ٹاسک فورس میں سرکل انسپیکٹر ونٹون کی علاوہ سب انسپیکٹر ونٹون اور اگری کلچر افسر موجود تھے نارائن پرزلا مقتل میں آج صبح ریلوے لائن کا عالی اہدداروں کی ذریعے فرین چلا کر ٹرائل لیا گیا اور پٹریوں کی مضبوطی کا جائزہ لیا گیا لیکن ریلوے لائن کے سائن بورٹ پر پھر ایک مرتبہ اردو کے ساتھ نائن سافی کی گئی تلگو ہندی اور انگریزی سفی بورٹ چسپاں اور مکتوب دیکھے گئے البتہ اردو زبان کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا گیا جس پر مقامین و جوانوں نے شدید ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی ایم آر این ایس کے پرسات کو ایک یاد داشت دیا گیا جس پر انہوں نے جائزہ اور گیٹ لائن لے کر ضروری کاروائی کا تیخن دیا اس موقع پر حافظ اصر جلانی رشید محبوب حافظ حشمت اللہ دل کے علاوہ دیگر احباب موجود تھے مقتل سنومایندہ سٹی انڈیا نیوز محمد رحمت علی کی ریپورٹ ہیں جو گولامبا گدوال مستقر میں آت صبح زلہ کلیکٹر شروطی اوچھانے مخامی رکنہ سنبھلی بندلہ کرشنا موہنڈیٹی اور آلامپور ایم ایم ایلے ڈاکٹر وی ایم ابراہم اسسٹنٹ کلیکٹر شریح ہرشا کے ہمراہ زلہ سرکاری دواخانے میں جدید بچوں کے وارڈ کوویڈ نائنٹین اور دیگر وارڈ کا افتتح کیا اس موقع پر زلہ کلیکٹر نے کہا کہ اب اس دواخانے کو زلہ سرکاری دواخانے کا مقام حاصل ہوا ہے لہٰذا دھیرے دھیرے تمام تر سہولیات عوام تک پہنچائیں جائیں گی زلہ کلیکٹر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس دواخانے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور خانگی دواخانوں میں پیسے زائر نہ کریں مقامی رکنسنبلی نے اپنی مخاطبت میں کہا کہ سرکاری دواخانوں میں خصوصی علاج نہ ہونے کے بعد عوام خانگی دواخانوں کا رخ کرتے ہوئے اپنی محنت کی گاہری کمائی خرچ کر بیٹھتے تھے اسی طرح عالمپور ایمیلے ڈاکٹر وی ایم ابراہم نے کہا کہ عوام سرکاری دواخانے سے مکمل استفادہ حاصل کریں اور آنے جانے والوں کو سانیٹیزر کریں اور شخصی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے علاج فراہم کریں اس موقع پر آر ڈی او وی راملو منسپل چیئرمن بی ایس کے شو زلہ محکومہ صحت اہددار ڈاکٹر بھیما نائک او دیگر موجود تھے گدوال سے نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محبوب پاشا کی ریپورٹ موسیقی 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 لوگ ڈون کی وجہ سے آوام پہلے ہی سے پریشان ہیں ایسے میں حکومت مارچ، اپریل اور مائی کے مہینے کی برقی بلز وصول کرنے کے لئے آوام پر دبعو بنا رہی ہے جو کہ سراصر نائنصافی ہے ان خیالات کا اظہار سیکریٹری پی سی سی ہرش وردھنڈیٹی نے آج دفتر کانگریس پارٹی میں منقضہ ایک صحافتی کانفرنس میں کیا انہوں نے مزید کہا کہ لوگڈون کی وجہ سے سارے کاروبار معتل تھے اور کوئی کاروباری سرگرمیاں نہیں تھی پھر بھی ہوتلوں اور دکانوں کو بھاری برقی بلز روانہ کیے گئے ہیں ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ قرائے دار ہیں تو گھروں کا قرائے نہ بنے دوسری طرف عوام سے برقی بلز کے نام پر بھاری رقم لوٹنا چاہتی ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان تین مہا کی بلز معاف کرتے ہوئے عوام کو راحت پہنچائیں جو جو جائے آلے ہیں ایندھو کنٹے ہی موون نیل لللہ لہو پھوٹل لہیو نڑوالے لاغڈاؤن نوو اللہ چنن چنن پریسرم لو موثت پڑڑڑڑی دکان سمودای لو موثت پڑڑڑڑڑی ریشٹ آرینٹ لو داری ون نی موثت پڑڑڑڑڑ جیرو یونٹس کوڑڑ کال لہیو عدی ویدنگ گروہالک سمباندھی انچ کوڑڑ مودیوگस் طرف معن良ändert مودیوشت ای ون نیار ون نیپ جی�ب ون نیپ موسیقی 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 کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پاس لیندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ بھولے بھارے چہرے بنا کر ہسنا اور ہسانا اپنے بچوں کی ان ایکٹیوٹیز کو خیر کرنی جیئے اپنے کیامرے میں سٹی انڈیا ٹی وی لے کر آ رہا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام جہاں آپ اپنے بچوں کے تمام ایکٹیوٹیز کو ساری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہیں جہاں کٹ ٹاک ویڈیوز بھیجنے کے لیے ہمارا یہ وارس اپ نمبر سیف کریں 9700204658 اور آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں سٹینڈیا نیوز اترے جیمیل ڈاٹ کام یاد رکھئے اب اگر ویڈیو بنے گا تو کٹ ٹاک کے لیے